اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اپوزیشن کی کوشش تھی کہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے اسے گھر بھیجا جائے مگر خود اپوزیشن جماعتوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں میں تفریق بڑھتی جا رہی ہے ایک دوسرے پر ذاتی باتیں کی جا رہی ہیں بات صرف اس تیفو تک محدود نہیں بلکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی نون لیگ اور جی ایو آئی ایف ایک طرف نون لیگ سے ہوگا کسی کی ہارڈ جیت کے بعد اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں مگر اس حوالے سے آج بلاول بھٹو ذرداری کا جواب سامنے آ گیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو ذرداری نے کہا کہ جس کی اکثریت ہو اپوزیشن لیڈر بھی اسی جماعت کا ہوتا ہے ساتھ ہی سترہ مارچ کو مریم نواز نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس کو پریشان ہونا چاہیے وہ تو سیلیکٹڈ ہے کیونکہ اسے استعمال کیا جا چکا ہے اور اب اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے مریم نواز کے اس ٹوئٹ کے حوالے سے آج بلاول بھٹو ذرداری سے سوال ہوا تو سنیے انہوں نے کیا جواب دیا مریم نواز صاحب نے اپنی ٹوئٹ میں لیا ہے کہ سیلیکٹڈ جو ہے ٹیار ہو چکا ہے متبادل تیار ہو رہا ہے اگر کسی کا عزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سیلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سیلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے لہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے دونوں جماعتوں میں بعد ذاتی حملوں تک آگئی ہے پچھلا پی ڈی ایم کا اجلاس اس میں زرداری صاحب کی تقریر اور اس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے مریم نواز نے گزشتہ روز میڈے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی اشارت دے دیا نون لیگ اور جی ایو آئی ایف بھی بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہیں کسی اور کی ضرورت نہیں مگر بہتر ہوگا کہ ساری اوپوزیشن عوام کے مطالبات پر متحد ہو تفصیل سے بات کریں گے نون لیگ کے رہنوما رانا سناؤلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قبروزما کائرہ صاحب پیپس پارٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا صاحب بہت شکریہ کچھ دیر پہلے آپ خود میاں نواز شریف کی تقریر اور جو میٹنگ تھی آپ کی اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے وہ سن کر آ رہے ہیں جو بھائی بھائی والی سیچویشن تھی بہن بھائی والی سیچویشن تھی وہ دو تین دن میں بدل گئی ہے صرف لیڈر آف دی اوپوزیشن پر آپ لوگ حکومت گرانے چلے تھے ملکے لیڈر آف دی اوپوزیشن پر آپ دونوں کا اختلاف ہو گیا ہے مریم نواز نے کہا فیصلہ ہو گیا تھا بلاول نے کہا سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں ہمارا حق ہے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سیلیکٹ ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ ہماری رگوں میں نہیں ہیں لاہور کا ایک اور خاندان ہے یہ اس کی ہسٹری ہے ابھی بلاول پوٹر زداری صاحب نے منصورہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے جہاں وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ایک سینیٹر جو جماعت اسلامی کا اس کی سپورٹ لینے گئے تھے تاکہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اپنا بنا سکے دیکھیں جہاں تک بھائی بھائی یا بہن بھائی کی بات ہے تو سارے پاکستانی جو ہے وہ واپس میں بھائی بھائی بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں اور جہاں تک سیاسی معاملات کا طلق ہے تو سیاست میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ معاملات کو اصول کی بنیاد پہ یا اپنے سیاسی حق کی بریاد کے اوپر جو ہے وہ دیکھتا ہے ڈیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ اگر تو پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے لیول پہ یا ان کی میٹنگ میں بیٹھ کے تیہ نہیں ہوا تو پھر تو بناول بھٹو ذرداری صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات ہے ہوئی ہے کہ چیئرمن کا کینڈیٹ ڈیپٹی جیئرمن کا کینڈیٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ تینوں جماعتوں میں جو کہ وہاں پہ سینٹ میں بھی اور قومی صاحبی بھی نمبر کے لحاظ سے بڑی جماعتیں ہیں تو اس طرح سے تقسیم ہوگا تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیموکراتک اصول ہے کہ کسی بھی اتحاد میں بیٹھ کے جو چیزیں تھے ہو ان چیزوں کی پاسداری ہونی چاہیے تو ران صاحب وہ نہیں مان رہے پہلے تو صرف سیکنڈیا لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی تھی راجہ پرویز حشب صاحب کہہ رہے تھے کائرہ صاحب کہہ رہے تھے اب بلاول بھٹو زرداری نے ڈھریکٹلی کہہ دیا ہے اور ایسے ہی نہیں سراجالک صاحب سے ملنے گئے کیونکہ نیک ٹو نیک ہے آپ لوگوں کا مقابلہ ویسے تو پیپس پارٹی کی سیٹے زیادہ ہیں مگر آپ کی طرف بھی اتحادی ہیں تو ایک سینیٹر کے لیے ملنے بھی آج سراجالک صاحب سے گئے جو کہ کہا جا رہا تھا اور وہاں جا کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو ہماری ہسٹری نہیں ہے سیلیکٹڈ والی اور دوسرا ہمارا ہونا چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن حکومت آپ نے کیا گرانی ہے مل کے جب آپ لوگ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر آپ کا اتفاق نہیں ہے جن باتوں پر آپ لوگ کا اتفاق ہوتا ہے دیکھیں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر اتفاق نہیں ہے تو جہاں تک جماعت اسلامی کے ایک ووٹ کا تعلق ہے تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ کے یہ وہاں پہ ایک ووٹ کے لیے کیوں گئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں جی جو آئی جو ہے اس کے جو پانچ ووٹ ہیں وہ فیرس اکون ہے اگر مولانا فرمیر امان نے جو پی ڈی ایم کے صدر بھی ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بے شک پیپلز پارٹی کے پرڈے میں اپنا وزن ڈال دیں لیکن اگر وہ اپنا وزن ہمارے پرڈے میں ڈالیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہو جاتی ہے تو اکثریت کا ہی پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا لیکن ہم اکثریت کی بنیاد پر نہیں مگر آر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے بن کس کا بھی جائے اگر آپ کے عراقین پختونخواہ ملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی اور جیو آئیف مل کے چھبیس بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اکیس سینیٹر ہیں این پی اور بین پی مینگل ان کے ساتھ مل جائیں تو پچیس بن رہا ہے اس لئے ان کو جماعت اسلامی کے لیے گئے مگر یہ تو تقسیم ہوگی آپ بنا لیں مگر اس سے واضح ہو گیا کہ آپ لوگ کھڑے کہاں ہیں بطور اتحاد بطور پی ڈی ایم جو باتیں ہو رہی تھی کہ شاید اگلے الیکشن تک ہی اتحاد جائے گا ایک لیڈر آف دی اپوزیشن پر آپ کھڑے کہاں یہ بے شک آپ کا بن جائے مگر آپ کی اصلی اتحاد ہو گئے نہیں دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن اتحاد تو ہے نہیں اس میں دس جماعتیں جو ہیں وہ بلکل لہدہ لہدہ جماعتیں ہیں اور ان کا اپنے منصور ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے اپنے الیکشن انٹرسٹ ہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کو گرائے جائے یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے اس کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر اگر بلاول بٹو زرداری کو آپ پوچھیں گے تو وہ وہی بات کرے گا جو پی ایم ایلین یا میں کر رہا ہوں یا مریم نواز شیخ صاحبہ کر رہی ہے صاحب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں کیونکہ یہ بات شروع ہوئی تھی زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم میں سپیچ کی اس پر آپ نے جو اعتراض تھا وہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی کہا اس کی کاروائی کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو مگر جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کا اتفاق زیادہ ہو آپ کے اختلافات زیادہ سامنے آ رہے ہیں لیڈر آف دی اوپوزیشن کے معاملے پر لانگ مارچ کی تیاری تھی نہیں تھی پھر بلاول بٹو زرداری کہنے جی ہم نہیں ہیں جن کو سیلیکٹر کا کہنا چاہیے کہ وہ کبھی سیلیکٹ ہوئے ہوں یہ ہماری نصور میں ایسا خون نہیں ہے یہ تو پنجاب لاہور کا خاندان ہے جس کی ہسٹری ہے مسلسل آپ کے بڑھ نہیں رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہونا اب تقریباً ناممکن نہیں ہوتا جا رہا اور بغیر پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کا کامیاب ہونا بھی ناممکن نہیں ہوگا دیکھیں یہ اختلافات یہ صرف بیانات کی حد تک ہیں اور میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن اس کے جواب میں ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات کی حد تک معاملہ ہے پی ڈی ایم کی نو جماعتیں ایک طرف ہیں پیپلز پارٹی ایک طرف ہیں نو جماعتیں نہ تو پی ٹی ای لینڈ گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں جا سکتی ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی پر وہ جا سکتی ہے باقی اگر کسی نے کسی جگہ پہ کوئی بات تیہ کی ہے تو وہ پھر آنے والے دنوں میں ہر چیز سامنے آ جائے گی یہ چیزیں جو آپ اوپر چھوٹی تو نہیں رہتی تیہ والی بات ہے وہی نہ کہ آپ سیلیکٹڈ اور سیلیکٹر کا کہہ کر لڑنے نکلے تھے اور ایک دوسرے پر سیلیکٹڈ ہونے کا تانہ دے رہے ہیں لیکن دیکھیں ہم ایک دوسرے پر سو بار تانہ دیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ تیہ ہے کہ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے سیلیکٹڈ ٹوڑا اس ملک کی تباہی کا باعث مان رہا ہے اور یہ ایک رگ الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں اور اس ملک کی جو ضرورت ہے اگر اس ملک نے آگے پڑھنا ہے اس ملک نے چلنا ہے اور اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو آئین کے مطابق اس ملک کو چلائے جائے اور یہ غیر سیاسی مطابق یہ سیلیکٹ کرنے اور سیلیکٹ ہونے کا جو پروسس ہے اس کو اس طرح پورا کر سکتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے مگر اس بات پر آپ کو شک ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی سیلیکٹ تو نہیں ہو رہی ہے نہیں دیکھیں میں اس بارے میں کوئی یقین کے ساتھ بات تو نہیں کہہ سکتا لیکن کیونکہ یہ اس دن جو میٹن کو سبوتاز کیا گیا تو اس میں یہ بات ابھی یہ انکویری طلب ہے کہ کیا یہ جو اس دن کی کاروائی ہوئی ہے یا اس سے پہلے چینجمنٹ سینٹ کا جو الیکشن خراب کیا گیا ہے ساتھ ووٹوں کو نام پر مور رہوا کے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی غلطی کی بنیاد پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے یا کوئی ان میں جو ہے وہ کوئی دانش سا کوشش تھی اب اس کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی کو تو پہلے خود اس بات کو انکویر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کرنیٹی جو حمل آنی چاہیے یہ صرف ہمارے لئے نہیں یہ ان کے لئے بھی بہتر ہوگا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ کوئی صرف پی ایم ایل ایل نہیں کر رہی یا وہ نوع جماعتیں نہیں کر رہی یہ سوال ہم نے سعید غلی صاحب کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بعد میں ٹکرز اور خبریں تو ساری مریم نواس آہبا کی طرف کی بھی چل رہی تھی وہ کون لیگ کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا جواب دی نہیں نہیں بلکل سعید غلی صاحب کو پھر اس باقی پوری انفرمیشن نہیں ہوگی انہوں نے کوئی پچاس منٹ کی اور ابھی ان کی بیس پچیس منٹ سپیچ ہوئی تھی تو اسی وقت وہ لوگوں نے آ کے بتا دیا کہ یہ تماشا چل رہا ہے اور زرداری صاحب کو بقیدہ ان کی سپیچ میں روک کے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی تقرید اس طرح سے جا رہی ہے تو پھر انہوں نے تھوڑا سا پہنترہ بھی بدلا پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑا کمزور ہوں میں تو سیونس ویڈ سے لڑنی سکتا میرا یہ کی بیٹا ہے میرا تو کوئی اور ہے نہیں تو پھر انہوں نے اس قسم کی کافی کمزور باتیں بھی کی جو بات میں جب وہ بھی شیئر ہوئی ہے میڈیا سے تو پھر اس کے اوپن لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا مہرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی تحریک پی ڈی ایم کا مارز وجود میں ہے تو یہ چیزوں کے پھر کیا مانے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری پھر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا اس چیز کو بدلا پھر انہوں نے بعد میں جب مریم نواز صاحبہ نے ان کی بات کا جواب دیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر مازد بھی کی تو یہ معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک میٹن کے دوران ہی جو ہے وہ سب سائید ہو گیا تھا لیکن جب پھر جو چیزیں میڈیا کو شیئر ہو گئی تو پھر میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پھر ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا وہ تو پھر اس دن میں چلیں اور اگلے دن میں چلیں سب یہ جو آپ نے کہا زرداری صاحب نے کہا کہ میں لڑنی سکتا میرا ایک ہی بیٹا ہے تو یہ جو مولانا فضل ریمان صاحب نے تقریر کی تھی کہ سیاست میں گرفتار ہونے سے ڈڑتے کیوں ہو وہ کیا زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی اس کا حوالہ دے رہے تھے وہ زرداری صاحب نے اس میں جو ہے وہ یہ باتیں کی تھی یہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ان کی اپنی آواز میں یہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ میں خود یا عوام کو اس سیبنسمنٹ سے نہیں لڑا سکتا اور انہوں نے اپنے براول کی بات کی کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تو اس طرح کی انہوں نے باتیں ایک طرف انہوں نے بات کی کہ میں نے بہت لمبی جیب کٹی ہے تو یہ اس دن کوئی سمجھ نہیں آئی بات کہ زرداری صاحب دراصل کہنا کیا جاتے تھے اور اس تقریر کو اگر خود جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کیا گیا دورانے سپیچ ہی تو اس کے کیا مقاصد تھے یا اگر کسی نے یہ شرارت کی ہے تو پھر اس کو ابھی تک پیپلز پارٹی نے کیوں اس کا نوٹسٹری لیا کیونکہ اس سے جہاں پہ پی ڈی ایم کو رقصان ہوا ہے یا پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ ایک دسکہ پہنچا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی بھی اس دن سے جو ہے وہ آنڈر قویشن ہے اور زرداری صاحب کس تک وہ جو وہ جو وہ ساتھ ووڈ نان کے اوپر ٹھپے لگائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی لیدے ہیں کہ بھی یہ دسکہ کیویا جو ہے یہ کس نے اجاز کیا اور یہ ووڈ کنٹرل ورشن کیوں بنایا گیا اور زرداری صاحب کیا آپ نے کہا ریکارڈنگ بھی موجود ہے زرداری صاحب کی اس تقریر کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے نہیں وہ جب انہوں نے وہ جو سپیچ کی ہے تو اس کے یہ سارے حصے جو ہے وہ موجود ہیں میڈیا کے پاس موجود ہیں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ نہیں کی اور بعد میں انہوں نے جو رسپونڈ کیا مریم نواز شریف کی سپیچ کو بلکہ انہوں نے بڑا رسپیکٹفولی جو ہے وہ مریم نواز شریف کو انہوں نے ریس کیا جب انہوں نے لیکن بھرک مریم نواز نے بھی بات کی ان سے کہ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے تو انہوں نے بیٹی کہہ کے کہا کہ جی میں اگر آپ کو اس چیز کا دکھ پہنچا ہے تو میں مازلت خواہد ہوں بہت شکریہ رانہ صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پیپس پارٹی کا موقف معلوم کریں گے ایک برک کے بعد برک سے پہلے بڑی اہم باتیں رانہ صلی اللہ صاحب کی طرف سے کی گئی پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رینوما موجود ہے کاریل صاحب بہت شکریہ کاریل صاحب ظاہر ہے اس میٹنگ کی بہت زیادہ باتیں منظر عام پر آئی رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں تو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا ہوں اس قسم کی باتیں بھی ان کی طرف سے کی گئی تھی شاہزید صاحب اس طرح کی گفتگو ہوئی لیکن اس کا تناظر کیا تھا اس کا تناظر یہ تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم ہر حال میں نظام بدلنا چاہتے ہیں اور فلا فلا اس پر ایک لب بھی بیس تھی تو زرداری صاحب نے سارہ تن کچھ باتیں استعمال کی جاتی ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ ہماری بچیاں ہیں بیٹی مریم کے بارے میں کہا کہ ان کو کیوں ہم جلوں میں بھیجوائیں فلا کریں تو یہ ایک سارہ تن انہوں نے بات کی کہ میں تو کمزور آدمی ہوں ویرا ایک بیٹا ہے تو یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے پہلے ان کا بہت بڑا نقصان آل لیڈی ہو چکا پیپلز پارڈی کا تو بہت بڑا نقصان ہوا زرداری شاہد کا بہت بڑا نقصان ہوا بیوی کی صورت میں تو اس لڑائی کے اندر انہوں نے سارہ تن ایک بات کی لیکن یہ بات تاریخی طور پر اس سے بالکل مصادم ہے جب بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات ہمبلنس میں ہمیلیٹی میں کر رہا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا زرداری صاحب کی تاریخ سے بالکل مختلف وہ جب بھی لڑے ہیں اپنے حصول پر کھڑے ہو کے تیرہ چودہ سال تک جیلوں میں رہے اور انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا نہ وہ جیلوں سے درتے ہیں نہ لڑائیوں سے درتے ہیں یہ ان کی ساری سیسی تاریخ کا ان کے اپنی جہازاتی زندگی کا ایک حصہ ہے تو انہوں نے اثر بندہ خود اپنے موہ سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے اس سے ساروں تم بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا اور صاحب اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس لڑائی کے آخر میں نقصان پی ڈی ایم کا ہی ہوگا بلاول یا مریم کا ہوگا اس لیے یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی تو ہم لڑتے ہی نہیں ہمارے اپنی ازاروں سے کوئی لڑائی نہیں اگر کوئی لڑائی لڑنے کا شوق رکھتا ہے تو لڑ لے ازاروں سے لڑائی نہیں ہے ازاروں کو اپنے آئینی حضورت میں لے جانے کی ایک جد و جہد ہے لڑائی تو پھر یا آپ گریبان پکڑتے ہیں یا آپ بنوکیں اٹھاتے ہیں جد و جہد یہ ہے کہ ہم شیاسی طور پر آئینی طور پر شیاسی تحریک اور ارتکار کے ذریعے ان کو اس بات پر فورس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شیاسی عمل سے ہٹ جائیں اور آپ اپنے آئینی ظاہرہ ایک کار میں جائیں تو جان جو ہے نہیں لڑائی اور لفظ ہے جد و جہد اور لفظ ہے تو ہم ان سے اقلاف جد و جہد میں ہے اور وہ سلسل ہے اس جد و جہد میں انہیں اتنا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے استعاراں یہ بات کی جو ان کی طرز لے گئے میں نے از کیا کہ بعض اوقات آپ بات کرتے ہوئے جو استعاراں استعمال کرتے ہیں وہ ہمبلنس کا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں بڑا کمزور آدمی ہوں لیکن میری تاریخ کچھ سے مختلف ہوتی ہے میرے بارے میں پتا ہے لوگوں کو کون کو کہ میں کیا ہوں لیکن میں کہتا ہوں میں بڑا مسکین آدمی ہوں میں بڑا کمزور آدمی ہوں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اگر لڑنا چاہتے ہو آپ اس لڑائی اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لڑنا چاہتے ہیں کیا کسی ایک الیکشن میں پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے مسلمی کیا چاہتی ہے ایک الیکشن نیا الیکشن کیا ایک الیکشن کے ذریعے ہم اپنے اندراثی اداروں کے عمل دخل کو ختم کر پائیں گے نہیں ہم کہتے ہیں اس میں کئی الیکشن لگ سکتے ہیں لیکن یہ تسلسل جدو جہد ہے یہ مسلسل کوشنوں سے اور سیاسی قوتوں کے ایک نکتہ نظر پر متفق ہونے سے ہوگا یہ کسی ایک الیکشن کے نتیجے میں نہیں ہو جائے گا اور وہ الیکشن کیسے ہوگا اس الیکشن کا کیا طریقہ ایکار ہوگا آج اگر صیفہ جنرل سے حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا نیا الیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم بائے الیکشن کرائیں گے وہ کرائیں گے تو روکیں گے کیسے چلیں جی روک لیے پھر کیا ہوگا الیکشن لڑکے ہم بیٹھ گئے پھر آگے کیا بڑ تو اس کے نتیجے میں کیسے ہوگا کہ سوال پر آؤں گا مگر مجھے ایک اور بات بتائیے گا بلاول بٹو زرداری نے آپ بھی موجود تھے جب منصورہ میں ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی مریم نواز کا سترہ مارچ کا ایک ٹوئٹ ہے جس میں انہوں نے کہا جس کو پریشان ہونا چاہیے وہ سیلیکٹڈ ہے کیونکہ اسے استعمال کیا جا چکا ہے اور اب اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے اس ٹوئٹ کے کانٹیکس میں جب سوال ہوا تو بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ میرے خاندان کی نہیں ہے ہسٹری سیلیکٹ ہونے کی وہ ایک لاہور کا خاندان ہے یہ پرسنل ہوگیا آپ لوگوں کا آپس میں معاملہ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں آپ جو بلاول نے یہ جواب دیا دیکھئے کیا مریم کو یہ بات چینج جائی ہے آپ کو کوئی شک ہے انہوں نے کس کو کہا آپ کو یقین ہے کہ بلاول کے بارے میں ہی کہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کوئی شک ہے کس کے بارے میں کہا اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو یقین ہے کہ بلاول بٹو زرداری کے بارے میں ہی کہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کو شک نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کو شک ہے مجھے شک ہے میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ بتا دیں بلکل نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اس ساروں میں ہوتی ہے انہوں نے بھی بات جو کہی وہ ساری قوم سمجھتی ہے ہم نے بھی جو بات کہی ساری قوم سمجھتی ہے اور اس بات ممیتر میں ہی کرنا چاہتے ہیں اس کے جواب میں ایک بات کہی گئی ہے ایک سوال ہوا اس سوال کے جواب میں جو ٹویٹ ہوئی تھی اس کے جواب میں اتنی بات کہی جا سکتی ہے فیلال ساتھی پھر دیکھیں گے اور ساتھ میں مریم نواز نے بڑا واضح کیا تھا کہ جی چیئرمن سینٹ جیتنے ہارنے کی بات نہیں ہوئی تھی اصول ہی بات تیہ ہوئی تھی مگر بلاوال بھوٹوزہداری نے آج بھی واضح کیا کہ جی ہمارا ہونا چاہیے لیڈر آف دی اوپوزیشن تو یہ اختلاف کیسے دور ہوگا اور کیا جماعت اسلامی سے بھی آپ نے کہا کہ ایک سینٹر آپ کو ووٹ دے لیڈر آف دی اوپوزیشن کے لیے آپ کا ساتھ دے سوال یہ ہے کہ اب گلانی صاحب کا الیکشن تو چین آ گیا داتا پڑا نا ایک پرنسپل کی بات ہے گلانی صاحب کو ووٹ دیئے شکریہ لیکن کیا یہ کوئی جیتی ہوئی سیٹ تھی کیا صرف ہمارے بوٹوں سے یہ کام مکمل ہو گیا تھا بستمدیگہ جب ہمیں اپنے قومی اسمبلی میں ووٹ دا دیتی تو گلانی صاحب سینٹر منتقل نہیں ہو سکتے تھے یہ بات ضرورت ہے ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن یہ ایک جائنٹ جدو جہود تھی اس جائنٹ جدو جہود میں پیپلز پارٹی میں ایک رسک لیتے ہوئے اپنے سینئر بوست بندے کو اس میں لانچ کیا اور ان کا سر آگے کیا اس کے بعد چیئر میں ان کے پلیٹ فارم پر اس کے اوپر کیا ہوا کیا ہم نے بہت بہت رسک سارے نہیں لیے اور آج بھی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے الیکشن سینہ گیا ہے آپ اس الیکشن کو ہم آج پٹیشن ہو گئی کیا جلتی ہے گلانی صاحب سینئر بوست بندے ہیں ان حالات میں ان کو ویسے بھی آنا چاہیے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ گلانی صاحب کو اس کا فیصلہ آنے دیں کب تک پسینئر بوست کے طور پر اور ان حالات میں جب جلیت کے الیکشن میں ان کی جو پوزیشن آئی ہے اس میں ان کو اگر آپ لیٹر آف دا اپوزیشن لے کے چلتے ہیں اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے اس میں کوئی ایسا بڑا بڑا بچہ نہیں ہے کیا یہ درست ہے کہ لیٹر آف دی اپوزیشن کے لیے آپ نے کمیٹ کیا تھا بڑا آفیس نہیں ہے تو آپ کیوں کمیٹمنٹ سے پیچھے اٹ رہے ہیں یہ ہے کہ میں وہاں جو بات ہوئی تھی وہ کوئی بھگوٹی میں تھی اس طرح کی کوئی گفتگو میں ہوئی تھی میں کیا کوئی میٹنگ میں تھا نہیں جس میں یہ باتیں ہوئیں لیکن جہاں وہ باتیں ہوئیں وہاں کو کلیر بھی کوئی کٹیگوریکلی سائے باتیں نہیں ہوئی تھی لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا رستہ نکالنا چاہیے یہ کوئی اتنی بڑا آفیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ڈرڈ لاغ کرے کیے جائے تو آپ پیچھے اٹ سکتے ہیں نہیں ان کے پاس سپیکر قومی اسمبلی آپ نے ہے ریڈر آف داپوزیشن قومی اسمبلی ہے ان کے پاس پی اے سی ہے جو پارلیمان کی ہے دونوں ایوانوں کی ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پھر دیکھ لیں لیکن اس وقت کے حالات میں آج جو تناظر میں ہو رہی ہیں باتیں اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے حضر گلانی صاحب کا فیصلہ آنے تاک ان کو چلاتے ہیں تو ایک اچھا جسٹر ہوگا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کسی بھی طرح اس حکومت کو گرا سکتی ہے متحید ہو کر دوبار دیکھئے شاہدہ پہلی بات یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھے پرسنل لیول پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھے کس کی طرف سے ہوئی یہ میں اس کو ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے لیکن یہ باتیں جو زرداری صاحب نے بھی کی وہ باتیں بھی نیا نواز شریف صاحب کی گفتگو کے جواب نہیں تھیں وہ ایٹ ایک سون نہیں تھیں اس کا بھی ایک ریپرنس تھا اس سے پیشلی میٹنگ نے بھی تھی اگر یہ باتیں ہوئی تو کسی وقت کر لیں گے اس پر بھی بات لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرسنلائیز باتیں نہیں ہونی چاہیے سیس کی عمل کی باتیں ہونی چاہیے اور اپنے اپنے جذبات اور لہجی ہمیں کنٹرول رکھنے چاہیے ہم ساری شاشی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے بہت قابل اعترام ہیں کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں یہ میسیجنگ اچھی نہیں ہے ہاں حکومت کے خلاف ہم سارے ہی کٹھے ہیں پر ہمیں حکومت کو ایک بڑا جواب دینے کے لیے جس طرح ہم نے اکستے ہوگے ہم حکومت کا نکران پہنچا کرتے ہیں یا اس قد سے چھوٹ کارا پہنچا کرتے ہیں ادر وائز ہمارے اس اختلاف سے یقیناً حکومت کا فائدہ ہوگا بہت شکریہ کبن عظمہ قیرہ صاحب کی گفت کو آپ نے سنی پروگرام ایک بری شامل کرتے ہیں ایک اور آمکہ بھی بات کریں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر نے مزید پابندی آئیت کرنے اور ریسو پیس کی خلاف وردی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے مسلسل پانچ دن سے ملک بھر میں یومیاں تین ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین ہزار چھے سو انتر مزید نئے کیسز سامنے آئے اور مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے بیس ہم بات ہو چکی ہے کرونا کے تین سے پھیلاو کی روک تھام کے لیے آج انسیو سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن ازلا یا شہروں میں مضبط کیسز کی تین دن کی شرعہ آٹھ فیصد سے زیادہ ہے ان پر مزید نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی اور جہاں مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد سے کم ہے وہاں پہلے سے آئیت پابندیوں کو جاری رکھا جائے گا بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر تعلیمی دارے کھولے جائیں گے یا بند رکھے جائیں گے سوال اسے فیصلوں کا جائزہ چوبیس مارچ کو لیا جائے گا انسیو سی کے علامیے کے مطابق رات آٹھ بجے تک تمام کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ہفتے میں دو دن کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی کاروبار بند رکھنے کے لیے دو دنوں کا تائیون صوبے کریں گے انسیو سی کے مطابق ملک بھر میں سینما اور مزارات مکمل بند رہیں گے جبکہ کرونا ایسو پیس کے ساتھ تین سو افراد پر مشتمل اعتماد کی اجازت ہوگی تین سو افراد پر مشتمل آؤٹڈور شادی تقریبات رات دس بجے تک دو گھنٹے کے لیے ہوگی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ہر قسم کی انڈور ڈائننگ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور رات دس بجے تک صرف آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی جبکہ تمام تفریحی پارک بند رہیں گے بند مقامات پر ہونے والے تمام ثقافتی موسیقی اور مذہبی تمات پر پابندی ہوگی تمام سرکاری نیجی دفاتیر اور عدالتوں میں پچاس فیصد تک گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہوگی ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا جائے گا علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ انسیو سی کے فیصلوں پر عمل درامت فوری طور پر کیا جائے گا اور اس کا اطلاق 11 اپریل تک رہے گا اور 7 اپریل کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا مذبت کیسز کی شرعہ سب سے زیادہ پجاب کی شیروں میں رپورٹ ہو رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مذبت کیسز کی شرعہ سب سے زیادہ راولپنڈی میں 27 فیصد لاہور میں مذبت کیسز کی شرعہ 17.9 فیصد گجرہ والا میں 15.9 فیصد رہی مذبت کیسز کی شرعہ پشاور میں 14.8 فیصد ملتان میں 10.7 فیصد اسلام آباد میں 8.5 فیصد جبکہ کراچی میں 3.3 فیصد رہی آج وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی شباز گل نے اپنی ٹوئیٹ میں وزیراعظم عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ خان صاحب اب آج اپنا معمول کا دفتری کام کر رہے ہیں ہفتے کے روز وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ میں کرونا کی تزدیق ہوئی تھی جس کے بعد وہ اپنے گھر میں کرنٹینہ میں ہیں ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں عصد عمر صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی چیرمن ان سی او سی ہمارے ساتھ موجود ہیں عصد عمر صاحب بہت شکریہ عصد عمر صاحب جو 8 فیصد سے زیادہ ریٹ ہے جو کہ زیادہ پنجاب کے کچھ شیروں میں اسلام آباد میں اور پشاور میں نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ نئے ایس او پیس لاغو ہوں گے جبکہ دوسرے ایریاز ہیں وہاں پر اسٹیٹس کو رہے گا جی بلکل ایسا ہی ہے اسٹیٹس کو اس لحاظ سے کہ جو نئے اقدامات ہیں وہ ان پر اپلائی نہیں کریں گے کل اگر خدا نہ خاصتہ بڑھتی ہے اور 8 فیصد سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پر اطلاق ہوگا لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ جس پر آج زور دیا گیا وہ یہ کہ جو پہلے احکامات ہوئے بھی تھے جو نوٹفیکیشن ہوا بھی تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا وہ قدریں بہت بہتر تھی اس دفعہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے اور ہم نے خاص طور پر اس کے لیے ایک سپیشل آڈٹ بھی کروایا تھا اور اس آڈٹ کے نتائج بھی ہمیں یہی دکھاتے ہیں کہ بالکل عمل درامت نہیں ہو رہا تو وہ سارے پاکستان کے لیے ہے وہ ظاہرہ سندھ کے بھی تمام علاقوں کے اندر اس کا اطلاق ہوگا کہ جو نوٹفیکیشن پہلے جاری کیے گئے ہیں گائیڈ لائنز دی گئی ہیں یہ پنجاب میں تیزی سے پھیلا اور ٹریولنگ کی وجہ سے ہوا جی اس کی جو بنیادی وجہ جو بنی ہے تیسری لہر کی وہ نشازے وہ ہے یہ کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ازلا کے اندر ازاد کشمیر کے اور پنجاب میں ایک دم سے ہمیں بڑھتی بھی نظر آئی پوزیٹیوٹی تو جب ہم نے دیکھا وہ ازلا وہ نظر آ رہے تھے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سٹل ہیں یوکے کے اندر اور ظاہر رشتدار آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم نے پھر نی ایچ کو کہا کہ جنوم سیکنسنگ کی جائے جس سے پتا چلے کہ یہ کونسا ویریئنٹ ہے جو اس وقت پایا جا رہا ہے تو وہ ازلا کے اندر ہمیں نظر آیا کہ یوکے کا ویریئنٹ جو ہے برطانیہ والا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے پھر ہم نے وہ باقی پاکستان کے اندر بھی کرایا ہے تو پتا یہ چلا کہ پنجاب کے اکثر علاقوں کے اندر آزاد کشمیر اسلامباد اور کیپی کے کئی علاقوں کے اندر اب وہ نفس سے بھی زیادہ تعداد میں جو کیسز ہو رہے ہیں وہ برطانیہ کے ویریئنٹ کے ہیں یہ سندھ اور بلوجستان میں ابھی نسبتاً کم ہے لیکن ظاہر ہے ایک ہی ملک ہے لوگ ٹرائول کرتے ہیں آگے پیچھے اس لیے ہم نے خاص طور پر ان دونوں صوبوں کو ہفتے کے دن جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ اپنا اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے جب یہ آتا ہے تو وہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے اور وہی ہم نے دیکھا دوسرے علاقوں کے اندر تو امید ہے کہ ایک پرو ایکٹیولی فیصلے کیے جائیں گے ظاہر ہے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ بھی رہیں اور صاحب آپ نے ظاہر ہے بطور ان سی او سی سربرا پچھلی دو ویوز میں دیکھا کہ کس طرح پھیلا کس طرح کنٹرول ہوا خدا کا کرم ہوا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا دنیا میں ہوا جو تیسری یہ لہر ہے کیونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے پچھلے سال بھی یہ ہوا کہ تاجی برادری کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا کہ جی افتار کے بعد تو ہمارا بزنس ہوتا ہے تو اس کے ناپابندیاں لگائی جائیں آپ کو کتنا خدشہ ہے جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ مزید پابندیاں سخت تو نہیں کرنی پڑ جائیں گی رمضان میں بھی دیکھیں شازیب یہ آپ نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا دیکھیں یہ ایک وجہ جو ہم فوری طور پر یہ اقدامات کرنا چاہتے تھے یہ ہم ظاہر ہے مسلمان جو ہے متظار کرتے ہیں رمضان کا خاص عبادت کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کا مہینہ جو ہے وہ سکون سے گزرے لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت کے اوپر توجہ دیں نہ کہ ایک افراتفری پھیلی بھی ہو اور چاروں طرف یہ وبا اتنی تیزی سے پھیل چکی ہو کہ لوگوں کو صحت کی فکر پڑی ہو اس لیے اگر ہم ابھی فوری طور پر اقدامات کر لیں گے تو پھر ہم رمضان بھی ایک بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں گے عبادت جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں اس لیے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا یا فارملی نہیں ڈسکس ہوا میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے تو ایک چیز تو میرے ذہن میں یہ آئی تھی کہ ہم پہلے سے ہی اپیل کریں کہ سب لوگ عموماً ایک عادت ہوتی ہے کہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا اسی میں عید کی ساری تیاری ہوتی ہے بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دفعہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ وہ آخری عشرے کا انتظار نہ کریں اور رمضان کے شروع سے ہی یا ابھی بھی اپنی شاپنگ آہستہ آہستہ شروع کر لیں تاکہ وہ بہت زیادہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے ویکسین کے حوالے سے بتائیے گا پرائیویٹ سیکٹر میں خبرائی کے جی امپورٹ ہو رہی ہے ڈرگ ریگلیٹری آتھارٹی نے آٹھ ہزار چار سو نانچاس روپے قیمت بھی دو ڈوس کی مقرر کر دی پھر خبرائی کی امپورٹس مطمئن نہیں ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے جی ہم نے ان سے کچھ سوالات پوچھ رہے تھے ڈراب سے اور اس لیے ان کی کل اتوار کے دن وہ میٹنگ بھی ہوئی تھی اور وہ میٹنگ ہونے کے بعد جہاں جو میری اطلاعات جو مجھے ملی ہے میں بھی چیک کر رہا تھا سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ تو وہ ڈراب جو ہے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ حقائق پر مبنی ہے تو موسٹ پرابلی اب وہ اپروو ہو جائے گا وہ واقعی میں اس پہ امپورٹس ہو سکتی ہیں آگے یا نہیں ہو سکتی وہ دیکھنا ہوگا لیکن وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہے ڈراب کا اپنا ان کی جو پرائسنگ کمیٹی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس جو فیکٹس موجود ہیں جو حقائق موجود ہیں اس کے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے یعنی ممکنہ طور پر تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار میں یہ ویکسین پرائیویٹ سطح پر اویلیبل ہوگی اور حکومت بھی ویکسین ایمپورٹ کرتی رہے گی دیکھیں یہ تو یہی تو ابھی اصل سوال ہے کہ وہ چلے قیمت تو متین ہوگی اگر ڈراب نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور اس سے کم ان کی لاغت ہے تو وہ نہیں تو کوئی اور ایمپورٹ کر لے گا اور اگر ڈراب نے یہ غلط اسیسمنٹ کی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ایمپورٹ نہیں ہو سکے گی اور پھر اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا لیکن اس وقت یہی ہے میں صرف اس بات کو ضرور ایمپورٹ کر دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ویکسین موجود ہے چھبیس تاریخ پچیس یا چھبیس تاریخ کو ساٹھ ہزار اور کینسائنوں کی آ رہی ہیں یہ کینسائنوں وہ ہے جس کی پہلے ٹرائلز بھی پاکستان ہوئے تھے اور تیس یا اکتیس تاریخ کو دس لاکھ مزید سائنو فارم کی آ رہی ہیں تو یہ پچاس ہزار اویلیبل ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی بات ہوگی کہ مزید اویلیبل ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ دارومدار اس کے اوپر ہے حکومت جو ہے وہ انتظام کر رہی ہے اور جو لوگ حکومت سے مفت میں ویکسین لگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دستیاب کر دی جائے گی بہت شکریہ سلمان صاحب کی حصول آپ نے سنیے ایک اور خبر بات کریں گے جسیس حظمت سعید کی سربراہی میں آج برادشیٹ کمیشن نے اپنی انکوائری مکمل کر لی ہے اور سو سفحات پر مبنی اپنی انکوائری ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کرا دی ہے حکومت نے اب تک یہ ریپورٹ پبلک نہیں کی مگر ذرائع سے اس ریپورٹ سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جیونی اس کے ذرائع کے مطابق برادشیٹ کمیشن آسیف زرداری کے سوئیس مقدمات کا ریکارڈ بھی سامنے لے آیا ہے اور کمیشن نے نیب کو سوئیس مقدمات کا سیل ریکارڈ کھولنے کی سفارج کر دی ہے اور کہا ہے کہ نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے ریپورٹ کے مطابق سوئیس مقدمات کا ریکارڈ بارہ ڈپلومیٹک بیگز میں پاکستان پہنچایا گیا تھا اور سوئیس مقدمات کا تمام ریکارڈ نیب کے سٹور روم میں موجود ہے اس کے علاوہ برادشیٹ کمیشن کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ برادشیٹ کمپنی کو جو پندرہ لاکھ ڈالرز کے ادائیگی کی گئی تھی اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ قانون اور اٹارنگ جنرل آفیس سے فائلیں چوری ہو گئیں اور پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادائیگی کی فائل سے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا ہے برادشیٹ کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویدات سے ملی ریپورٹ کے مطابق برادشیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالرز کی رقم غلط ادا کی گئی تھی اور غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکا ہے ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا ابھی مکمل ریپورٹ ریلیز نہیں ہوئی ہے مگر حکومت کو مل گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے برادشیٹ کمیشن کی ریپورٹ موصل ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ ایک دو دن میں ریپورٹ ریلیز کر دی جائے گی ادائیگی اللہ حافظ